تمی تکلا احد و تفناکلا احد و انتلار شکا واحد ولا اتخذ کا سنتم ولا نوم یام یکفی من کل شئی ولا یکفی من ہو شئی اکفنی ما احمانی یا اللہ یا اللہ یا بنا زہرہ بحق زہرہ ادرکنی فی سبیل اللہ لی خمسطن بحق زلوم صدقت یا رسول صدقت یا نالین علی و بطول صدقت یا نالین حسنین شریفین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین حسقن اللہ و نعمل وقین نعمل مولاہ و نعمل نسویر کریم اللہ بانیان دی محنت قبول فرما مومنین دا تڑھایا قبول فرما کریم اللہ واسطہ حسین باشا دی آخری نماز دا واسطہ حجت دی پاک نالین دا اس بارگائی چون اس شہر چون بانیان دے گھر چون تو سنجیتنے اے بیٹو توڑنے گھرائی چون ذکر حسین دا لنگر مظلوم دا امام زمانہ دے ظہور تک جاریو ساری راوے کریم اللہ حجت خدا دے ظہور اجتاجیل فرما ساریاں گننگار اکھن اس قابل بنا جو اسی بارویں امام دا دی دار کر سگیے مرے مولا سنجو سردار دے سامنے پیشتی ہوں ساری سار شرم تو نہ جھکے بلکہ عدب کن جھکے جتنے قدم آئے وہ قدم قدم تے حسین دی مادہ سایہ توڑے سار تے قیمد امراوے کریم اللہ واسطہ حسین بادشاد پاک سجدے دا جتنے کے مومن بیمارے شفائے کلی کاملا آجل ہاتا فرما اور خصوص بالخصوص مومن مخصوص نو شفاہ تا فرما لَا حُلَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَا فَقَدْ زَارَنِي وَمَنْ زَارَنِي زَارَ اللَّهِ بَاوَازِ بُلَانْ سَلْوَاد میں کھلو بہنیں تو رہے اللہ اکبر اللہ اکبر نارا رسول اللہ نارا رسول اللہ نارا حدری یا علی زندہ بعد زندہ بعد مرزہ بعد بے شمال بے شمال بے شمال بے شمال اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ جیل فارج ہم زندگی درازہ دی قدم قدم تے حسین دی ماتولی محفظت فرما ہوئے بلکل ہی داد باستے مجلس نہیں پڑھنی ایک پیغام دی مجلسے چلو اتنے بندے چوہے پڑھنے لے بندے دینی جاتے سننے لے بندے دینی جاتے پاک پیغامبر دا پاک فرمان میں پڑھنے گوشت گزار کیتا ہے میں مرد کھلو کے حسین دا نانا آدھائے من زار الحسینہ جیڑا بی بندہ حسین دا زوار زندگی ہے بجی من زار الحسینہ جیڑے بندے حسین دی زواری کیتی فاقاد زارنی وہ ایوے سمجھے اس میں محمدی زواری کی دی ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ جیڑا حدیث دا اگلا حصہ ہے وہ بڑے ہی گہ رہے تے سوچ تا لبے ایچھے اگر توانو زمین رکھے تا ایچھے لازہ سوچنے ایچھے نا ٹائم ملے تے گھر جامنے اللہ نو حاضر ناظر جان کے تے زوار دا مقام کہ بے حسین دے نانے زوار دا مقام کتنا دا سے کتنی عزت ہے حسین دے زوار دی من زار الحسین جیڑا بندہ حسین دا زوار فاقاد زارنی وہ ایوے سمجھے میں محمد دا زوار ومن زارنی زار اللہ تجڑا میں محمد دا زوار ایوے سمجھے وہ اللہ دا زوار سبحان اللہ جی سبحان اللہ زندگی جو ہے قدن قدن فرمائے حسین دے نانے حدیث ہے قدن فرمائی بچپن ہے حسین دا مدینہ دا شہر مسجد نبوی دا ممبر رسول بیٹھن مسجد نبوی دے ممبر دے اے رسول دے سجے زانو تے حسین بادشاہ تشریف فرمانے ان رسول دی حالت کری بھکے ملے حسین ایتو چم دے مجلے تُسا سونے جیرے بندے بیٹھو کہے ملے حسین ایتو چم دے کہے ملے حسین دا متھا چم دے کہے ملے حسین دے حد چم دے جنہاں بندہ نے ذاکر کی لفظات پتہ لگ دے لفظاتیں بولیں دے کہنات تو بڑا لفظات لگا قرآن دیجزے دی کہ زمین مسجد بھری ہوئی رسول کہے ملے ایتو تے کہے ملے حد تے کہے ملے شینہ چم دے جدہاں صحابہ دے سارے مجمنے اللہ دی غزانو حسین چمہ وے کیا سلام ہے تو چونکہ مصطفیٰ تیرا میرا نبی اللہ دی رضا ہے رسول سجے ٹوڑے تے اللہ دی رضا سجے ٹوڑ دی رسول خبے ٹوڑے تے اللہ دی رضا خبے ٹوڑ دی رسول ممبر تے ہوئے تے اللہ دی رضا ممبر تے رسول گلی چے تے اللہ دی رضا گلی چے رسول سجدے چے تے اللہ دی رضا سجدے چے جدہاں صحابہ دے مجمنے اس انداز نے اتنا پیار پر کر دے ہو اس دی وجہ اے ہے یہ حسین توڑی جھیدہ پتر ہے کوشش کر رہے ہیں اس وجہ تو پیار کر دے ہو حسین توڑی جھیدہ پتر ہے فرمایا ہے نہیں امیر المومنین علی جبن ابی طالب دا بیٹا ہے چونکہ علی باشانال تون بڑا پیار ہے اس سے وجہ تو حسینال پر ہے فرمایا ہے نہیں بھامے بندہ شیئے تھے بھامے سننیے اگر زمیر زندہ ہے زمیر جاگ دائے ادھے کانتے میری آواز ویسی بھامے مجلس اندر رہے تھے بھامے بار رہے ادھے زمیر اکسی بگال بولنے یہ چپ کرنے لی نہیں جدہ نصول ہے کہ نبا نامیر دی وجہ تو نامبطول دی وجہ تو صحابی حتمر کے ادھے سنگ خیر تا ہے نامیر المومنین دی وجہ تو نامبطول دی وجہ تو وقت حسینال اتنے پیار دی وجہ کی یہ زبان ہی تے تاہید کرنے چاہ ای تو پتر دا متھا چوم کے صحابی آلے پاسے وے کے اللہ دا نبی مسکرہ کیا دا ہے جہاں سچ پچھ دائیں تے میں محمد دی بقا دا نا حسین ہے اے آلی 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 سبحان اللہ جی زندگی درہ میں محمد دی بقا دا نا حسین ہے رسول صحابی نا دا نا بہتا ہے نا حسین دے مقام دا نہیں پتا جیڑا رسول دے پچھون نمازان پڑھ دا ہے ان پیادے نے میں تنو حسین دے مقام دا پتی تنو حسین دے مرتبے دا نہیں پتا وہ سکتے ہیں کیا ہے حسین دا مقام کیا ہے حسین دا مرتبہ پھر میں جنہ جھولی چھپا کے میں اتنا پیار پکر دا ایک وقت تا سیئے حسین اس اللہ نو بچے دیو یہاں آئے 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 میں محمد دی نبوہ دی حفاظت کر دیو یہاں باب دی ولایت دی حفاظت کر دیو یہاں یہاں میرا حسین کربلا وے شہید ہو گا سی میرا حسین کربلا اچ دفن ہو گا سی پتنو جھولی چھپا کے ممبر مدینہ تبہ کے اپنی سچی زبان لالتو اندستہ پیاں جیڑا وی بندہ گھنو ٹر کے کربلا جا کے میرے حسین نو سلام کر سی اللہ اس بندے نو ایک مقمولہ حاجدہ سواب دے سی سبحان اللہ بھئے زندگی در عظم ہے زندگی در عظم ہے میں ویدہ پہ چونکہ زاکر ممبر تو ہندہ ہے تے زاکر دید ہر بندے تو ہندے کچھ بندے جیڑے نے انہا بے پروائی نلگا سنی چونکہ انہا دے زینے چھ خیال ہے مقمولہ حاج او حاج ہندہ ہے جیڑا اللہ قبول کر لے لیکن میں قیمڈے دے سامنے ممبر تے انکار پہ کرنا مقمولہ حاج او حاج نہیں جیڑا اللہ قبول کر لے مقمولہ حاج کیا ہے مقمولہ حاج دی تاریف کیا ہے امیر المومنین تے کے بندے راجہ صاحب سوال کیتا بے مقمولہ حاج کیڑا حاج ہندہ ہے تے امیر المومنین مسکرا کے فرمایا مقمولہ حاج او حاج ہندہ ہے جیڑا بندہ یار رسول دے کٹھے کرے آئے ہائے بس ہو پہ بھائی بس ہو پہ یار یار رسول دے کٹھے کرے تے یا کہیں معصوم امام دے کٹھے کرے او ہندہ ہے مقبولہ حاج جیڑا رسول ہے کہ نبہ حسین دی زواری مقبولہ حاج دے برابر تے صحابی پریشان ہو گیا وہ سا کہتا ہے حسین دی زواری دا اڈا وڈا مقام تے عام حاج نہیں مقبولہ حاج دے برابر اور یاد رکھا ہے قرآن نے عزت دی کا سمیں حاجتوں ود گئی زواری حسین دی حاجتوں ود گئی زواری حسین دی چونکہ حاج دے بارے اللہ قرآن چاہتا پہ ولی اللہ اللہ ناس حج والبیت من استطاع الہ سبیلا اللہ دی طرفوں بندیاں تے واجبے جڑا سہ بے استطاع تے او جا کے بیت اللہ دا حاج کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ اڈی وڈی کا سمچا کے مجلس لئی جاری ہے پوری دنیا جاری ہے تک کیمرے دے سامنے پیادا اللہ ہر بندے نو حاج واس تے نہیں سدے بجائے پریشانی بجائے پریشانی بجائے پریشانی اڈی وڈی کا سمچائی بے حاج واس تے ہر بندے چونکہ ہر بندے دی حسرت ہے نا مولا تو سارے نہ لے جاوے لیکن حاج تو پہلے کچھ شرطن او پوریاں کھنی اونا دنائے استطاعت اور استطاعت کے ڈیش ہے جو کچھ معصومین دے فرامین دی روشنی جو میں پڑھے کتاب میں چوں وہ سردہ اس تو زیادہ بھی گلہ ہوں تو میں نہ پڑھی ہوں پر جو کچھ میں پڑھے او امانت سمجھ کے توڑے تک پوچھا ہوں معصومین دے جیڑا بندہ حاج تے جاوے استطاعت کیا جیڑا بندہ حاج تے جاوے پہلے نمبر تے اس بندے کو آمن منجن دا خرچہ ہوئے آمن منجن دا بھائی جان خرچہ ہوئے دودھی شرط چالی دے حاج تے رہن دے تچالی دے پچھلے گھرہ لے نو خرچہ دیکھ جو اے نہیں آپ حاجی صداوے دے گھرہ لے پندے ودے ہو اللہ ذریعہ قبول نہیں کردہ معصومین دے اگر اس بندے نو اے ڈارے میں توڑے چاک کی جاوے حاج تے تراج ہو سکتا ہے میں بے جرم مارے جاوے تے اللہ دے توں حاج تے نا میں نو حاج نالو تری زندگی پیاری ہے سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ سلام ہے توڑے سننو اگر بے جرم مارے جاوے دے خوف ہوئے تے اللہ دے حاج بے شک نکل معصومین دے ادھار پیسے لے کے حاج نکل ادھار پیسے لے کے حاج مکروز ہے تو پہلے کرزہ دے وقت حاج کر ادھار پیسے لے کے اے گل زینے چلے ادھار پیسے لے کے حاج نہ کر بسوڑا لکھ روپیہ حاج تے لگ دائے تو میرے کو لوگے ست لکھ روپیہ تو میں راجہ صاحب امام سیندہ زاکرہ اگر مورم عمدہ پی ہے تو مورم پڑھ کے ترائے لکھ میں واپس کر دے سندہ ترائے لکھ ادھارہ چا دے ہو اللہ آدھا میں نو تیرا حاج قبول ہی کوئی ادھار پیسے لے کے حاج نہ کر ویکساں با کتنے اب بدن اگلا معصوم دا فرمان چنگا لگ دائے قرآن دی قسم میں اگر امیر المومنین فرمائے دنے با تیری دھی جوانے پہلے او دی شادی کار وات حاج کار دھی جوانے شادی کار وات حاج کار پتر جوانے پہلے شادی کار وات حاج کار بدن مقبولہ حاج دی تاریف جا دے اگر اے ساریاں شرطہ اس چاک کلے ہو پورین اگر اے ساریاں شرطہ پورین تے وات اٹھ دا لکھ روپیہ بھر کے تے جا کے قابدہ توافکار تے وات ایک حاج دا ثواب او بھی مقبولہ نہیں آئے 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 او بھی مقبولہ حاج ہے نہیں جدا حسین دے نانے خیمہ حسین دی زواری مقبولہ حاج دے برابر جاہے دے اچھے حسین دے زبان حل دیے سب در قیمت مگنے پیسے نہیں فکر توجہ اس حیران ہو کیا کیا ہیں یا عرض اللہ حسین دی زواری تے مقبولہ حاج دے برابر عام نہیں مقبولہ حاج دے برابر جدا پریشان ہویا تے رسول مسکرہ کے فرمایا ایک نہیں سات حاج دے برابر ہیک نہیں ہیک نہیں سات حاج دے برابر ہونجڑا ہیک تے پریشانہ وہ سات تے ہوئے اور پریشان ہو گیا وہ جاہے کہ یا عرض اللہ میں ہیک تے پریشانہ تے تسیہ یاد دے حسین دی زواری سات حاج دے برابر ہونجڑا دے لے چھو حسین دے بندہ نبولے زاکری تے نازنی کربلائی چھو لگی مہر تے نازنی قرآن دے دیکھے سمجھے تھا سات تے پریشان ہویا رسول مسکرہ کیا سات نہیں ستر حاج دے برابر سبحان اللہ بائی سبحان اللہ زندگی ہونے سات نہیں ستر حاج دے برابر خووی مقبولہ توارڈی زندگی وہ پتر جی ہونجڑا ستا دے چھو خو پریشانہ چھو رسولہ کہ وہ حسین دی زواری ستر حاج دے برابر ستر تے مقبولہ حاج دے برابر سہب اکتاب لکھے ہونجڑے دے پسین آگیا وجود کمبر لگ پہ وجود کمبر لگ پہ خیڑتا ہے پسینہ کیوں آگیا وجود کیوں کمبر لگ وہ سہب کہہ سہب میں ہکتے پریشانہ تو دوسرہ کہ ست دے برابر میں ست دے برابر تو دوسرہ کہ ستر دے برابر وہ سہب کہہ میں ستر دے پریشانہ رسولہ کیا میرے نیڑے یا میں نے کہے حسین او میرے نیڑے یا بندہ قریب گیا رسول اپنا رامتال حات اس بندے دے موڈت رکیا تو مسکرہ کے فرمائے بندہ خدا جڑھیں کوئی عزدار جڑھیں کوئی حسین نہیں جڑھیں کوئی ماتمی حسین دی زباری دا ارادہ کر کے گھر تو قدم میں رکھ دائیں مثلا اس چک کی چٹور کے تو پیدر کر بلاویں دائیں بطولہ بابا دا جتنے قدم زمین تا لگ دیں جتنے قدم چین دائیں او قدم زمین تا رکھے تے حاج دا سوابے قدم چاوے تے عمر دا سوابے قدم زمین تا رکھے تے حاج دا سوابے قدم چاوے تے عمر دا سوابے کیا ہے فلسفہ زباری کیا ہے عزت زباری اور یاد رکھیں گیاروہ معصوم امام فرمائے دا بروز معاشر پچتائے گا وہ بندہ جس نے میرے دادا حسین کی زباری نہ کی ہو ممبر تبیک ہے نا ممبر تبیک ہے صادقی آل محمد فلسفہ زباری بیان پا کر دیں زباری دا فضائل پر دستیں تے صادقی آل محمد فرمائے دیں تیرے کو پیش نہیں تے پین کے حسین دی زباری کار آئے 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 پیش نہیں تے پین کے پین کے حسین دی زباری کار نمک نہ ٹکر کھا نمک نہ روٹی کھا گزارا کر حسین دا سلام کر فرمائے اگر تنو پنن عیب لگ دائے اگر تنو پنن عیب لگ دائے تے پیسے ادھار لے لائے آئے ادھار لے کے حاج نہ کار سمجھ نہیں آؤ دی پینا ادھار لے کے حاج نہ کار چھما معصوم آدھائے ادھار پیسے لے کے حسین دی زباری کار ایک بندہ اٹھے ہو سکا یبنا رسول اللہ میں تا پہلی غریبا اگر میں کرزہ لے لیا تے میرا کرزہ ادا کون کر سی بطول دا پتر مسکرہ کہ دے پریشان نہ ہو کرزہ توں لے ادا میں سا دے کرے سا کرزہ ماشاءاللہ بندے دھیر بے چھتے ادھے بندے یالی نہیں آکھا قرآن دیکھا سمجھ یالی آکھے دا بندہ عزتدار ہوں دے یالی 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 عزتہ انہیں کرزہ توں لے ادا میں سا دے کرے سا اور اس بندے دا کیا مقام ہے یہاں بندہ گھنون سواری دا ارادہ لے کے ٹھڑ دا تے رائے چھو بندہ مر ویندے وہ بندہ کربلا نہیں اپڑ دا اس بندے دا کیا مقام اس بندے دی کیا حصہ تے آل محمد اور وہ بندہ کتنا پہ تُساں بیکھے ہو سی تجربت تُساں بیکھے ہو سی تُساں سنوی ہو سی بہ کچھ بندے ویندہ نے زباری تے تکویٹس مر ویندے وہ کچھ دفن کچھ بندے تفتان بارڈر تے مار گئے ہیں اُتھے دفن ہیں ساڑھے نہ لیے ہاتھ سویا ساڑھے کافلے چی ایک بندہ کوم شہر اچھ انتقال کر گیا کوم شہر ہے اصلا کوم دفن کیتا وہ کربلا نہیں اپڑیا اور بندہ گھنوں ٹوٹ دا تے کربلا نہیں میندہ اس بندے دا مقام کیا ہے اس بندے دا مرتبہ کیا ہے ایک بندہ معصوم دے زامنے اٹھیا وہ ساکہ یا بنا رسول اللہ ایڈی زواردی تاقید کر دے پہو تے مولا جی سچ پوچھ دیو میں ڈر تو نہیں میندہ فرمائے کڑا ڈرے اس کے جیڑے پاس ہوں میں مجھنے نا کربلا رسول اللہ بہت بڑا سمندر ہے اُدھیا قئی کی فوٹ میاں لیرن مولا میں ویسا کشتی تے تے دردہ مطا کشتی توٹ جاوے تے زندگی بھی مگ گئی تے کربلا آئی نا ڈٹھی جاندی زبانے بھی تاہید کر سی جاندی زبانے تاہید کر سی توجہ توجہ زندگی مگ گئی تے کربلا نا ڈٹھی سہب اکتاب لی کے چھوہ ماسوں ممبر تُلتھو تُردو اے اس بندے دے کول ہے اے انج سجا تو موڑی ترہ کے تو مسکرہ کے فرمائے دن سچی مادہ پتروں کے میں تنال وادہ پکردہ توں اساسا سمان چاہ کے میرے دادہ حسین دی زبانے دا ارادہ کر کے گھر تُو قدم بے رکھ میں تنال وادہ پکردہ توں مرسے سمندر اچھ اٹھی سے جنہ تے چاہا مرسے 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 زمندر اچھ اٹھی سے اور کیا مقام ہے حسین دی زبانے جنگہ الوستہ میں ساری منت کریں رجل کیا مقام ہے حسین دی زبانے کیا عزت ہے حسین دی زبانے بلکہ اچھے دسا جتی دا کیا مقام ہے جیڑی زبانے پیرا چھے جتی دا کیا مقام ہے سرکار علامہ رضی مجتہ دے اجنا نحج البلاغہ لکھی نحج البلاغہ دے جنہ رہی چاہ رہنے اوہا دنہ مولا امام حسین بہا شاہ دے جتی دن ست کا مولا تونے چے لمتے سڑے تُو ساں پیدل کربلا تُو تک جاؤ نجفی چو کربلا حسین بہا شاہ دے پیدر زبار بنو شاہ اللہ تُو مشی نصیم ہوئے چونکہ چیلم تراش ہوندہ ہے عزت آنا دا سرکار علامہ رضی نے کئی سال ایک بڑھڑا موچی بے کیا اب آد یہ سلام اللہ پاس دروازے نا اتھے ایک موچی بے کیا بڑھڑا جی موچی بے کیا جیڑا زبارہ دیا ترٹیوں یا جوتیاں بنے دے زبارہ دیا ترٹیوں یا آم 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 اچھا جیڑا زبارہ دیا ترٹیوں یا جوتیاں بنے دے تُو سا بے خجی نے کہتے جوتی کے ڈوائی ہے او بندے جان دے موچی دے سامنے ایک لوہ دا اوزار پیہ ہوندہ ہے جن دے دو شتلے ہوندہ ہے ایک ایسا ہوتے ہوندہ ہے جن دے تے جوتی راک کے جوتی نو کیلے لیندہ ہے ترائے چار کلو دے ہوندہ سیدھا اتنی ہوندہ ہے اتنے کو تو ہوندہ ہی ہوتے قریبا چیل ہم دا راش تجوتیوں پر انترٹیوں یا وہ موچی بنے دا پر تُڑ دا آیا موچی دے سامنے موچی دے تُڑ دا آیا موچی دے سامنے آگیا تھے دو زانوں آکے میں گیا دے اینج موڑ دے تھی ہاتھ رکی انہوں نے ویکیا تھا موچی دے حالت کری گوندے ابرو جڑنے آئے ابرو یہیں جے لٹکی ہوئے ہیں یہ اینج ہو سنا ایتھے متھے تے پٹی بدھے ایتھے چاکنے ایتھے پٹی بدھے ایتھے پٹی بدھے تے باتی حسین دے زواران دے ترٹیوں یوں جتیاں بنے دا موچی دے سامنے آگیا تھے اس موڑ دے تیاتھ رکیا اسے کہ چاچا میں تن کئی سال ہوگی نویدھا پیا لگ دا ہے اے زواران دے جتیاں بنا کے تیری گزر بسر ہندی ہے تے تیری ضعیفی تے من ترس آگیا تے اے پیسے لے جڑا بندہ نہ بولے سیو بندہ جانے تے حسین جانے آہ پیسے لے لے تے تن جتنے پیسے ہیں دے جو لوڑ ہو سی میں وعدہ کردہ میں یہ تی حرم چوندہ مولا دے تن جتا پیسے مک جان تو تن لوڑ پہ جوے تو تو وط میرے کلو آکے پیسے لے لے اے زواران دے جتیاں جڑی بڑھ رہے تو ہو گئے اے جتیاں نہ بڑھاویا کر بندہ ہو بے حسینی تے بندہ نہ بولے قرآن دے جدی قسمیں موجتہ دیا گل کی تھی تے موچی اپڑا کہے کم دویا ہاتھ ہو اے انج موجتہ دے موڑت رکھے تے مسکرہ کہتے سہی زیادہ میرے عشق جدخل اندازی نہ کارا آہا آہا بسو پہ بھائی بسو پہ سلام ہے تو اٹھے سنننو بھائی سلام ہے تو اٹھے سنننو میرے عشق جدخل اندازی نہ کارا ہنو موجتہ دے سمجھا بشید عشق دا باہر نہ کارکے یہ پیسے تھوڑیں اس واسطے ہنو موجتہ دے اٹھے ہو سکے چاچا گلت ہے میں تن واقعہ پر جتنے پیسے تن چاہی دیوں تو میرے تن لیلوے کار چلو تن پیسے نہیں چاہی دے تے امی کر موجتہ دے کیوں جی دعا پڑی دے کیوں جی عمل پڑیا اینج پھوک ماریا تو سامنے جڑا لوہ پیانا وہ سونے دا بانگیا موجتہ دے بھوجتہ دے نا نبیل شاہ جی موجتہ دے دعا کی تی جی عمل پڑیا وہ پھوک ماریا تو وہ لوہ جڑا ہے وہ سونے دا بانگیا اچھا چاچا دن پیسے نہیں چاہی دے نا تے میں تری زیفی ترس آگیا ہے چلو میں تری مدد ہی کرنا چاہنا چلو پیسے بھی رکھ لے پیسے نہ دے تے آپ اکھنا میں تنوا لوہ سونہ بنا دیتا ہے تے جتنا تن ضرورت ہوئے اتنا لو جدا کریں بازار چلو بچے اپنا گزارہ کر لوئے میں تری زیفی ترس کر گیا جی دا کہ میں تری زیفی ترس کر گیا موجتہ دے اٹھنا شروع کیتا ارادہ کیتا اٹھا یا موچی دامنچ حت پا کہا کہ قبلہ میں تون پہلی یا کیا ہے با میرے عشقش دخل اندازی نہ کرو نہ میں پیسے چاہی دے نہ میں سونا چاہی دے آج جی میں لوہ سونا بنائے نا انو وقت لوہ بڑھاؤ میں نہیں چاہی دے میں نہیں چاہی دا اے جیڑا ہوں سونا ہے نا انو لوہ بڑھاؤ کدھیں بول پون تو تا جیدہ بندہ میرے سامنے بیٹھے میں لفظ یہ دا بڑھا کھ لگا ہون موجتہ دے ہکے ٹائم اچ دو پریشانی آگئی موجتہ دے ہکے ٹائم اچ دو پریشانی آگئی پہلا بندہ کائناتہ جنو سونا نہیں چاہی دے سونا پیچھے بار چھوڑے دے پہلا بندہ جنو سونا نہیں چاہی دے پہلی پریشانی ہے دوچی پریشانی ہے موجتہ دے ہکے ٹائم اچ دے ہکے ٹائم جیڑا لوہہنو سونا بڑھاؤ آئے 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 جیڑا سوناчно لہا بنے دا ہون ہے اچ دے ہکے ٹائم اچ دے کبلا چیزازہہ دے میرن بانی کرو آہ میں نے سونا نہیں چاہیدہ میں نے اپنا لوہا چاہیدہ ہے اے سونا تسی رکھو تو میں نے میرا لوہا دیو میں سونا نہیں رکھنا صاحب اکتاب لکھا ہے اینج مجھ تو ہے دو قدم چاہیے بچنگا بندہ ہے نالے مدد پہ کردہ گاٹے فٹ ہو گیا ہے انہاں ٹوٹنا شروع کیتا قرآن بھی قسم ہے اینج دامنج ہاتھ پایا تیہاں کیا میرے لے پاس مجھ تو ہے رٹھانا موچی کھبے پیٹ دی ٹھوکر ماری تے سونا لوہا بان گیا زندہ باد بھائی زندہ باد بھائی زندہ باد بھائی زندہ باد ہی یار پتر جیو نے جی اس تاہو نے اس تاہو نے توقع دور ہردو آگئی اس تاہو نے نہیں ہون جدہ سونا لوہا بان گیا تے مجھ تو ہے تاہو رک گیا پریشان ہی ہویا مجھ تو ہے تاہو رکی گیا موچی وط کڑا کم کی دا وط سجے پیٹ دی ٹھوکر ماری لہے نو سونا بنا دیتا سونے نو لوہا بنا دیتا وط پیٹ دی ٹھوکر ماری تے وط سونے نو لوہا چاہ بنایا لوہے نو وط سونا جدہ لوہا اپنی جاتے قیم ہو گیا تے ہون موچی تو ہے تو باندھا باندھا زمین تے بے گیا اے ای تو موچی دا متھا چمیا نتیجہ اے تو موچی دا متھا چمیا تے متھا چمیا دا چاچا اے امل کی دو لینی اے امل کی دو لینی موچی مسکرا کے دا سیزا دا تے نو نہیں پتا آجڑی جتی بنائیں دا آم جتی نہیں حسین دے سوار دی جتی اے میرا کمال نہیں حسین دے اے آلی آلی اے حسین دے سوار دی جتی دا کمالے شاہ اللہ مرن تو پہلے کربلا بکھیں شاہ اللہ مرن تو پہلے تو کربلا جاوے حجب دا بہن ہے کتنا پڑھنے ہیں دیکھو جتا ہو چلو ٹھیک ہے ذہنی پروگرام کو جو ہو رہا ہے لیکن وقت دے تقاضینا المجلس پڑھنی یہاں بندہ گھروں میں سنیتے آئے جو میں باندھ کے محمد دی زخم دین پر چاہوں شریف اندھا ذکرے شریف سنکے ضرور بھوندھے ہر اکھ نہیں دوندی نصیبانی اکھ روندی مقدر آلہ انسان دوندھے ہر جوان ہر بزرگ دیسی اگر ہر اکھ حسین رووے ہاں تے علی دی ازتالی دی چھتر اشارہ چو بر کے نمگ گیا انشاءاللہ تو اڈی ہائے کربلا جاوے تو اڈے ماتم دی صدا کربلا جاوے زہرادیاں اززدار دھییاں تو اڈے ترازیوں وڈے بختہ دا مالکی و بندہ جڑا مٹی تبہ کے حسین رووگا حدنی موقعی بختہ دی حدنی موقعی نصیبہ دی جو صادق اعلی محمد فرمیدن میری ڈکھے پاسے علی دادی اس بندے دی مکروز یہ جڑا مٹی تبہ کے حسین رووے شاید شاید میں جملہ سمجھا نہیں سکیا جب میں جملہ ترے مزاج دے مطابق نہیں آکے کہ کون ہے بطول کتنی عزت دی مالکے حسین دی مال جڑی تیرے رومن نال تیری ہنج نال تیری مکروز بندی ہوں اوہ آپ کتنی عزت دی مالکے تو قرآن میرے سر ترک اتنی عزت دی مالکے جو جائیں زہراتا اللہ خود مکروز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ بندے شاید سوچیں بس آکر بڑی بڑی گل کر گیا ہے ساڑی سمجھ اچھ نہیں گئی تو میں توڑی دھرتی تکھ لو کے توڑے چاکش پہار تو وزنی دلیل دے منا لگا اللہ سورہ مزمل چاہدہ پہ وَأَقْرِ ذُلَّهَ قَرْزَنْ حَسَنَا اللہ تینو تا میں نو گنے گار بندے نادا ہے میں نو کرزِ حَسْنَا دے تیرے تے میرے گنے گار بندے کنو اللہ کرزِ حَسْنَا مَقْدَا ہے اللہ کیوں یہ مکروز ہندہ ہے مولا تونے دھیر سارا رزق دے وے دھیر ساریہ عزتہ ہونے دھیر سارا بخت ہونے لیڑی حاجتہ لے کے آئے ہو مولا پوریہ کرنے مجلس مکنہ تے اتھے چوکے جا کے کھلویں تو کوئی دور دا مسافر ہوئے کہ آج نبی ہوئے تون سور پیا اس غریب نو دے میں اللہ دے دیتا یتیم غریب نو آئی میں ترہ مکروز ہندہ ران تے نلکہ چلوا مسافر پانی پیمن اللہ دے میں ترہ مکروز ہندہ مسجد بنوا بندے سجدہ کرن اللہ دے میں ترہ مکروز ہندہ راجہ صاحب قرآن دی کہتا میں نو نہیں جا دی میں ملک دے کہیں چونڈے چکے ممبرتے لفظہ کھے دے بندے دی ہائے میرے کرنا تے نہیں آئی ایتھوڑا لازے واسطے بار گاچ بے کہ تو سوچ بے تون تے میں سور پیا اللہ دے نات دے بیے تے اللہ تیرا تے میرا مکروز ہے تے جائے زہرہ پردے سے چے زینب جائی دی دا برکہ دیتا ہائے جائے لیلہ دا برکہ جائے کبرا دادا جائے اکبر ہاتھ ہی تمہاتم سواب ہے جی کرا جی کرا جی کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بتر جی میں بھائی بھلا ہوں نے اس طرح ہوں نے چاچا بتنا دے شاہر ہوں نے لکھوانا لکھوانا ہاتھ با دیکھنا حسیند ممبر تو ہاتھ بان کے آونالعزہ داران دی منت پکردہ اے ہاتھ بان کے حسیندہ زاکرہ مسکیندہ زاکرہ ہاتھ بان کے میں توڑی منت پکردہ جیدہ مجلس سے جا کروں نا ایک زاکر سونے دو زاکر سونے تے گھرے لے پاسے تو ٹھونے تے منت پکرنا تیری جھولی خالی نہ ہوئے کم از کم ایک ہنج لے کے جاں میں تاکہ تیری بخششتہ ذریعہ بان جاوے اور اس رون واسطے واللہ با حسیند ناکے زاکر دی لوڑے ناکے مجمدی لوڑے ہاں ہاں زاکر نہیں چاہیدہ خوش اس کا تیرے وجود تے کربلہ تاری ہوئے اگر تیرے وجود تے کربلہ تاری یہ تو گھر چپے کرو سکتے تُو گرلی چپے کرو سکتے تُو بازار چپے کرو سکتے تُو اپنی بہیندہ برکہ ویک کے تُو رو سکتے روم واسطے سیدو امتی روم واسطے زاکر نہیں چاہیدہ روم واسطے صرف دو لفظ کافی ہیں ایک میں اکھنے تے دوہ تواڑی سارا دی زبان چو نکلی جاونے تے تواڑی ہائے میرے کنہ تیاسی روم واسطے زاکر نہیں چاہیدہ دو لفظ کافی ہیں کےڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بھلا انہیں پیچھ میں لکھنا ایک کربلا تے دو جی شام جھولی چاہ کے دعا مگنا شاء اللہ منن تو پہلے چور دن دا زوار بنے شاء اللہ کربلا بکے شاء اللہ شام دیئے گلیا بکے تجھے زوار بیٹھو بندے میرے گیال دی گوائی دیسن جدا بندہ زوار ہی کر کے واپس ہوئے نا تا واہ تو دوست آویں دے رشتہ دار آویں دے وہاں تے زوار کو لو پوچھ دے تو جو گیا تو کربلا کیسی آئی شام کیسی آئی تو زوار نوہ سارے منظر یاد ہم دن پتر جیب نے پتر جیب نے پتر جیب نے وہ سارے منظر یاد ہم دن تے دست دے ہاں کربلا سونا پہ بستہ اکبر دا بابا ایک بہت بڑا شہر آبادے این میں لگ دے جی میں کربلا کائنات حسین نو چھک دی پئیے تے شام ایک ڈراک لے جائے ملک دا نائے اے سام تو پہلے ممبر تے میں اکھئی آل محمد میں نے اتا کی تا ہی میں لفظہ کھئی ممبر تے بھے نبیل ساری کربلا شہر نہیں شام ملک نہیں میں وقت پیدا کربلا بندے پریشان ہوئے دیں بھا کربلا شہر ہے تے شام ملک ہے سب در کی پیدا میں وقت پیدا کربلا شہر نہیں شام ملک نہیں کرو سوال سب در کربلا کیے تے شام کیے تے قرآن میرے ساتھ تے جرکتے میرا قیدہ ماتم کر کے اکسی کربلا بھی مقتلے شام بھی مقتلے کربلا علی دے پتر کٹھے شام اچھا علی دیا دھییا کیوں آیا بندہ جہاں ہاتھ ہے تے ماتمہ نہیں کردا یار بھلا ہوئے بسم اللہ بسم اللہ کنا بسم اللہ کربلا علی دے پتر کٹھے شام اچھا علی دیا دھییا کٹھیا ملتان دا علاقہ ہے بیٹھوئی چاہ چلی اٹھا یہ جملہ میں پڑھتا پھر میں کربلا علی دے پتر کٹھے تے شام اچھا علی دیا دھییا کٹھیا تو آٹی عمران دا ایک بندہ بلڑا جہا انہی ماتم کردا اٹھیا تے رو کہ دا سفدر میں سیدہ میں تنے پہو دی جہاں میں تنے حکام پہ دینا اگر جت کا جملہ پڑھے نا اگر جملہ انٹ کر کے پڑھیں اور واللہ با حسین جیڑی گالو سید کی تھی یہی نا جیڑے جیڑے خیرت مد بندے دے کانتے اُدھی آواز گئی نا اُدھی حائم میرے کنہ تھی آئی آئی میں کہ سید کی میں کر کے پڑھا انہی کا سفدر اینڈ کر کے پڑھے جیڑے کربلا کٹھے انہ دے ہاتھ کھولے آئے ہائے جیڑیا شام میں چھ کٹھیاں انہ دے ہاتھ بتھے گئے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ بھلا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑے شام ویکھائے ہو جیڑے ویکھائے ہو نصیبہ انہیں جیڑے نہیں گئے شالہ مرن تو پہلے شام دیئے گا لیا ویکھیں اے ہاتھ مان کے منت پکڑا منت پکڑا تو کربلا جاوے تے بے شکل لے جاوے تو نجف جاوے تے بے شکل لے جاوے تو کازمین سام لے جاوے تے بے شکل لے جاوے تو مشت جاوے تے بے شکل لے جاوے پر ہاتھ مان کے میں تیری منت پکڑنا جنہا تنقسمت شام لے جاوے نا یا تیری دھی تیرے نالوے یا تیری بھین تیرے نالوے جدا بازاریں ہمیں دیا جاوے نا اسے بھین واکے ایک ورہا سیر تو برکہ لا بھین آکسی میرے مرن دی دعا مگ میرا برکہ کیوں لہے نائے پیٹ کیا کہ یا بازار ہے جس یادی آئی چادر دیو میں زہرہ دی دیا او میری ماد جنازہ یا حسین یا حسین یا حسین بھلا ہوئے جی کران وہ ترجیم نے ہکے وارا میں شام گیا ہکے وارا بہنہ نصیب ہوئے بہن پلو بنی بہنگا نہ بنی ہکے وارا شام گیا اور واللہ ابا حسین آج بھی میں وہ یادے او گلیاں یادیں او بازار یادیں جناسہ کہیں سادنے نالان سید ساجد حسین تکویس ہے انہوں نے تو زندگی شام گزر گئی کچھ بندوں نے جان دے سن دے سر گھو دے آلے بازار حمیدی اچھ بہن انہوں نے بڑھڑا سید چونکہ جیتے بھا بھلے نے جا ہوا جل دی گھار سیدہ انہوں نے لٹے آئے نا بہن انہوں نے بڑھڑا سیدہ میں انہوں نے دامن رپیا میں امام سیندہ چھوٹا جزاکرہ ملک پاکستان دے میمنا تے میں تو اڈی دادی دا اجڑن پڑھ دا میں انہوں اللہ دناتے اتنا رسونا آپ پچھنیاں گلیاں چتنا نیوے روننے اس بازار اس مو پہ رون دیو انہوں نے کہا سفدر جواب تو پہلے ہکوانا بازار دے قدم ناپ تو پتھر ہاتھ رکھتے پانی آجائے میں لف دیڑا وڈاکھر لگیا قرآن دی قسم ہے میں بازار دے قدم ناپے چاچا جی اوہا میرا دو سو قدمہ دا فاصلہ میں کہا قبل ہے تو میرے دو سو قدم ہیں دو سو قدمہ دا نام ہے تو سید پاگلہ کے گلے چپائی موت ماتم کرنے لگ پائے میں کہا قبلہ رون دیو تو دستے کو جنو انہوں نے کہا سفدر جواب ساچ پچھ دینا اے جیڑا دو سو قدمہ دا فاصلہ اے عبور کردیا کردیا زینب دے پنتا لی گھنٹے لگیا دو سو چیونجا دھول وگدہ پیا جڑا اسے بازاری چو لگیا ہاتھ ہے تو ماتم سوابے ہاتھ ہے تو ماتم سوابے علی دی 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 مقتل یار سبحان اللہ سبحان اللہ اسے شہر دے بار وہاں کھلی ہیں ایک ظالم بھائی دے حاکم دے کھولے ادھا مبارک ہوئی اسے جانگی جیتے لیے اصا حسین مار چھوڑے اصا حسین دے پتر بھیرا مہمان اصا مار چھوڑے جائیں بندے دے گھر دھی یا بھینے خصوصا پردے اندر میری امامت بھینہ جیدہ نوکر جزید نوہ کھنے اصا حسین مار چھوڑے ادھے پتر بھیرا مہمان اصا مار چھوڑے ایک کتہ حس کیا دے میں سنے ادھے نال بھینہ ہائے ہائے گریبے ہائے گریبے ادھا ہاں 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 ادھیاں بھینہ نا سا قید کر لے ادھیاں دھیاں نا قید کر لے تیرے کلو پچھنائے تیرے کلو اجازت مگنائے کیڑی گلی چلے کیا بھی جملہ تو محسوس ہی نہیں کیتا محسوس کرنا کیڑی غریب ہو گئی اب آستے بعد علی دی دے جدہ نا قید کر لے تیرے کلو پچھنائے کیڑی گلی چلے کیا بھی کیڑی بازار چلے کیا بھی چٹے دی آمن یا آدھرات علی آمن جدہ سید بیٹھ میں نا معاف کر رہے نرم دلے زدار معاف کر رہے لکاوات مطعوں نراز ہوئے جدہ پردہ غیبت چرات بیٹھا روندہ ہے جدہ نا قید کر لے تیرے کلو پچھنائے کیڑی گلی چلے کیا بھی اس کتے شراب دا جان پیتا ہے ہس کے دا جا عمر ابن سعید نواک شمر نواک حاکم دا حکمیں بے جتنی جلدی ہو سگے نہ بازار سجاؤ اعلان کراؤ نوے کپڑے بنواو نچنا لیا اور تا مگاؤ ڈھول مگاؤ جدہ راچ و دیوات تردی آوے علی دیدھی یا زہرہ یا زہرہ بھلا ہوئے بھلا ہوئے سیدتے ماتم کرنا لے بہنا نصیب ہوئے بشم اللہ کرنا بشم اللہ کرنا سے زیادہ زندگی ہوئی پورے ترائے دیم بازار سجدرے پتر جیم پورے ترائے دیم بازار سجدرے ترائے دیاں دے بعد میری سیندہ پہلا قدم بازار چایا تے پتھران دی بارش لے پئی تنوے اجن سمجھ نہیں آئی تنوے اللہ کرے تنوے بازار جاوے تیرے نال تیری بھین ہوئے تیری دھی ہوئے جدہ بازار چرا شود دائے تو بھینڈو آدھ میری کند پچھو آگے ڈاٹھی بھیڑے وات لوگانو آدھ یار رسطہ دے میرے نال پردہ دار لیا قرآن میرے سر ترک سجاد جہن دے کا نورا مگ دہا اوہ سجاد نو مر دہا آدھی آئی نمگ دہا بازار جانے سر تر ماتم کاری آرہا آدھی آئی کیوں رونے اوہ مبادا یا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ حسین لذاکرہ حاتمان کے منت پہ کردہا آئیت خالی نہ ٹوڑ جاؤیں ستارہ قدمہ دا فاصلہ توڑی سین وستی آئی پتھران دی بارش جگیتا ہے اتنی پتھران دی چاہ جا دی بارش لتھی جو ماں وگن بال لکھڑ گیا ہے آلت گڑی ازگر دی مادی ساری چورا تو پیوان دیئے آتو آئی تے پیچھا بدھی ہوئے اوہ دی آئی جتا سجاد دا دیوار دا متھائیا ایتو پتر دا متھا جمعہ سا اوچھا ویڑ کار کیا دی اکھا کھولیا تیری بھیڑ سکینا آم اینو نائی لپ دی اوہ بازار دی بھیڑ ویچالے اینجل لہ پی بارشا کوئی نہیں سیا جا دی آئے نہیں نکلی جا رہا جی 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 وقت اجازت نہیں پیدا ہے ایک جمعہ میں نے مدھن دی بھائی وقت اجازت نہیں پیدا ہے وہ گئیاں گئ لیا موک گئے بازار آنکھ لیا در بارش میں بھول نہیں گیا میں بھول نہیں گیا قرآن دی کا سمیں میرا دل لے جڑا لی یون ولی اللہ پڑھ دائے بھامیں شیئے تے بھامیں سنی اگر رسول اللہ کلمہ پڑھ دائے اوہ دی حیطہ نکلی اکان بی بھی در بار چھائیا اوہ بی بھی در بار چھا گئی جڑی سکے پیو دے سامنے اچھا قرآن نہیں پڑھ دی آئے میں مر جاوا آئے میں مر جاوا جی جی نو گھنٹے دی پیشی گزر گئی نو گھنٹے دی پیشی دے بعد نو گھنٹے دی پیشی دے بعد یدی دے سجے پاسو سفیر روم اٹھے آدھے ظالمہ جہنو مرا کے تے جشن منائے جہن دیاں بہنہ نو قید کی تے جہن دیاں دیاں نو قید کی تے مینو ادھا تارب کرا مری منا لکھا ہونے کتا دے ادھا نا حسین اشارہ سمجھے حسین دنا دے ہی دا نا حسین ہی دے باب دنا آدھے باب دنا علیہ اور ڈوئے یا تکا ترا کیا دے ہونے ڈاسی دی ماہ دنا آدھے ہی دی ماہ دنا بطولہ یا لفظ بطولہ دے ظالمہ محمد دے پتر مرائیے تے پاگی ہلائیے مینو اللہ دنا دے داس حسین دے کیڑا جرما اے صلح کیا لے کتا دے حسین نماز نہیں پڑھ دا اور سکینہ رسی ویچ گردر پھوائیا اچھا ویڈ کر کیا لیے کے لیے سا آیا سجدہ ویچا آ میرے مادہ ماہ آیا سجدہ ویچا آ میرے پیو بے محمد نے بے علیہ نے بے فاطمہ بے حسین اچھا 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 زندگی ہوئے پتر جیم نے دھیانے پڑھ دی ہم نے چلو آکھیں تیک جملہ میں اور پڑھ دے وہاں ہونے فیضہ سرچائے علی دی دھی میں دربارے چھو پھر دیا دعا مانگی کرو شاہ اللہ کہیں تے کوئی ہوئے میں دربارے چھو پھر دیا میری سینہ دی ہے امہ بولا فیضہ زخمے سرچا کیا دیا ہبشیاں ہو تو آڈی غیرت کین گئی ترے سوپسی تلواراں لے کے فیضہ دے سامنے کتن کونے ساڈی غیرت نو سڑ مارنا لیا آ دیا میں مہمونہ میں عشق بوستی دیا میں تواڈی شہزادیاں ایک سپائی گھتے واد کیا دے جے توں فیضہ ہیں واد سرچکا کر میں تنو دربارے چھ قتل کرا فیضہ دیا میرا جورمد سیاں آدھا نہ چھوڑیاں علی دی دھی دا دروازا نہ دربارے چھو لیا اچھا ویڈ کر گیا دیا اکھا بانکار میری کانڈ پچھے زینبا چردہ مادم کرا ہاں وہ آئی ہوئیے ایسا نہ بھر جائیں یا حسین یا حسین چلو ایٹا سونا رنیو کنجوسی نہ کنا ایک ویڈ کر جوہاں مٹی دبائے کرونا لیوں ہونے ترے سوپسی تلواراں لے کے یزید تخت سامنے آگئے چھوڑیاں ڈاریاں لے بدرگو بیٹھو توانو سمجھاں ڈاونی اسکال دی جوانن بے شک نہ آوے پر چھوڑیاں ڈاریاں لے ہائے کریا ہے پران ڈیزادی کا سمیں سپاہیہ دن ظالم سادھی شہدادی دا برکہ لوٹی آئی سادھی شہدادی نو خید کی تی جلدی کر ایدیاں رسیاں لہا سمجھیں حسین دن آدھے سمجھیں ایدیاں رسیاں لہا انہوں برکہ دے تینکے سمجھیں حر کوئی حسین دیاں بہنہ وینگوں بے وارسے انہیں سکینہ مدینے دو مو کی تایا آدھی اے نانا ایک وارس آدھی گھر بٹاوے کہ نوکے راند وارس آگے آہ چند مہتا آہ نوکے راند وارس آگے تینیاں دا وارس کوئی نوں ایک واریاں کے بیکھ لے آہ کھلے ہوئے والا یا حسین یا حسین اور ایک سپاہیہ گھت بات کیا لے فیسا اے گیری بی بی تیری کن پنچوں کھلو تی ہے اندھے ساری چورات پیوان دیئے چند ہاتھ مات مالی لکیرے اندھے ساری چورات کیوں مات دیئے اور فیزا مٹی دے چھنی اچھا وین کر کیا دیئے کہ دسانے سے مرین دے رہنے آہ پور کے لٹین دے رہنے تی علید زخمی ماتوں میں حسین